بچہ چوری کی افواہ پھیلانے والوں پر راسکہ کے تحت کاروائی کرنے کے نردیش جاری ہونے کے باوجود سیتاپور میں بچہ چوری کتنی چوری کی افواہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں تازہ ماملہ سدنا تھانا علاقے سے چڑھا ہوا ہے جہاں پر گرامیڑوں نے بچہ چوری اور کتنی چوری کی آسنکہ میں ایک بچھت محلہ کو مارا پیتا ہے اس کی جم کر پکائی کی ہے جس کے ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں سیدھے ہم چل رہے ہیں اپنے گندلہ مہو سمباداتا اکھلیش مشرا کے پاس اکھلیش بتائیے پورا ماملہ کیا ہے اور کیوں آخر مانسک بچھت کو گامیڑ مار رہے ہیں جی پنکر جی آپ کو بتا دیں یہ سمیں دو بھار دو بجے کا ماملہ ہے یہ مہیلہ سیدھولی سے سندنا کی طرف پیدل آ رہی تھی وہیں اسے پیات لگنے پر نوویہ گھاں کے شمیر لگے نل پیفانی پینے کے لیے گئی تھی اسی دوران کچھ مہیلہوں نے اسے کڑنی چوٹ سمجھ کر پکڑ لیا اب وہاں پہلی کچھ ہی دیر میں بھاری بیڑ جمع ہو گئی بیڑ دیکھ کر آس پاس کے راگی بھی ایک اکرپیس ہو گئے کابی سمجھ تک گانکین مہیلہوں نے اس کے ساتھ عبد بیوار کیا اس کے ساتھ چیچہ تانی کی اور پیٹائی بھی کی ہے ایسا معاملہ سنگیان میں آ رہا ہے تو یہ بتائیں اکلیش اب جو ایمانسک بیچھت ہے مہیلہ یہ کہاں پہنچی ہے اور پولیس کیا کچھ کر رہی ہے اس کی سوچنا کسی دیکھ دورہ 112 نمبر پر دی گئی اس کے بعد وہاں پولیس موقع پر پہنچی اس کرمیوں نے موقع پر 31 دیڑ کو دور کیا اور اس بیچھت مہیلہ کے پوستارچ پر پتا جلا کہ وہ سمجھنا تھانا چیتے کے سروسا گاؤں کی رہنے والی ہے اس مہیلہ نے اپنا نام پیرن بطنی رامبالی بتایا اسی دوران پولیس نے شروسا کے گرام پدان سے سمپر کر اس مہیلہ کو اس کے سبور کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں کس طریقے سے بھیر تنتر افواہ پر کس طریقے سے ایک برد مہیلہ جو مانسک بچھت بتائی جا رہی ہے اور اسی سانہ علاقے کی ہونی بتائی جا رہی ہے اس کی پیٹائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ کس طرح برطاؤ کر رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افواہوں پر ابھی بھی بیرام نہیں لگ پا رہا ہے جبکہ سیتاپور کے پولیس عدیچے گھلے سسیز چندربان نے پچھلے دنوں لوگوں سے ایک اپیل بھی کی تھی اور کہا تھا کہ بچہ چوری جیسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے کٹنی چوری جیسی کوئی گھٹنا سامنے نہیں آئی ہے پھر بھی افواہ پھلا کر اس طریقے کی گھٹنا کرنے والے اب ساودھان ہو جائیں نہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور پچھلے دنوں کئی معاملوں میں سیتاپور پولیس نے کاروائیاں بھی کی باوضود اس کے پھر ایک بار افواہ کو لے کر سدنا تھانا علاقے سے اس طریقے کی تصویریں آ رہی ہیں جو ایک مانصف سے یا یہ کہیں کہ سوست نہیں تھی مانصف روح سے جو محلہ اس کی پٹائی کر رہے ہیں گرامیر جو ساپ طور پر دیکھا جا سکتا ہے آخر ایسی گھٹناوں پر کب بھی رام لگے گا جب آج ہی ڈی جی پی مکھیالے سے سبھی کپتانوں کو اس طریقے کے نردیس دیے گئے ہیں کہ افواہ پھیلانے والے بچہ چوری جیسی گھٹی کو لے کر کے ان کے خلاف راسکہ جیسی کاروائی کی جائے اب دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں سدنا پولیس ایسے لوگوں کے برد فلحال کیا کاروائی کرتی ہے آپ کو بتا دیں کہ سدنا خانہ علاقے میں ایسی گھٹنا سامنے آئی ہے جو سدھولی سے ایک مہیلہ پیدل آ رہی تھی سدنا کے لیے اور اس کے ساتھ ایسا برتاؤ گرامیرو نے کیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اکھلیش یہ بتائیے کہ اس مہیلہ کو گرام پردان کے سپرد کر دیا پولیس نے کوئی کاروائی بھی کی ہے ابھی تک کوئی کاروائی کی سوچنا نہیں آ رہی ہے جی ابھی تک پھلال پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی کی جانکاری نہیں ہو پا رہی ہے لیکن سوچل میڈیا پر بہت دیجی سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مانصف مانصف وچت مہیلہ آئے اس کے ساتھ گرامیرو کس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کڈنی چوری جس کو لے کر پچھلے دنوں ایک داکٹر سے بھی جانکاری لی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ کسی کی بھی کڈنی ایسے چوری نہیں ہو سکتی ہے اور کڈنی چوری یا بچہ چوری کی گھٹنا بھی پھلال سیتاپر میں نہیں ہوئی ہے پھر بھی افاؤں کو لے کر اس طریقے کی جو گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں آپ پھلال یو پی کا پولیس پرساسن سکت ہو گیا ہے اور اب راسوکہ کے تحت کاروائی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے سبھی جلا پولیس کپتانوں کو لہٰذا آپ سبھی لوگ ایسی کوئی بھی سوچنا ملتی ہے تو سیدھے پولیس کو سوچت کریں نہ کی قانون اپنے ہاتھ میں لے خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئین